فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشرہ ذلحجہ میں داخل فرما دیا اور ہمارے لئے نیکی کمانے کا ایک اور دروازہ کھول دیا نیکی کا موقع مل جانا بہت بڑی سعادت ہے لوگ تو بے شمار ہیں جو اس عشرے میں سے گزریں گے مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو گوا دیں گے اور بہت سارے اپنی سستی کی بنا پر اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جیسا اٹھانا چاہیے یا جس کے یہ لائق ہے دراصل جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک ماحول مل جاتا ہے مسجدوں میں گھروں میں ہر طرف ایک شور ہوتا ہے کہ جی رمضان آ گیا مگر جب یہ عشرہ آتا ہے تو نہ تو کوئی ایسا محول نظر آتا ہے نہ نیکی کا وہ شوق اور لگن ہوتی ہے ایک بڑی وجہ اس کی علم کی کمی ہے اور اسی لئے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ یہ پورے نو دن آپ کو کہیں سے موٹیویشن ملتی رہے آپ کو بتایا جائے کہ اس عشرے کی اہمیت کیا ہے روزانہ کی یاد دہانی کرائی جائے حتیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے ہی قیمتی دن ہے اور ان میں آپ کو پہلے سے زیادہ شوق اور محنت سے نیکی کمانے کی کوشش کرنی ہے اگرچہ ہم حج پر نہیں جا سکے مگر ان دنوں میں ہم گھر بیٹھے نیکیاں کر کے بہت ساری کمائی کما سکتے ہیں یہ بھی نیکی کا ایک بہترین سیزن ہے رمضان کی طرح اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں ہم جہنم سے آزادی لے سکیں اور ہم اللہ تعالی کے محبوب بن سکیں آپ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زلحجہ کے دس دنوں کی مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالی کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے عرض کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی یعنی اگر کوئی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرے عام دنوں میں ان دنوں کے علاوہ تو وہ بھی کیا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی سے زیادہ عجر پانے والا نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آیا یہ بخاری کی روایت ہے سمجھ لیے آپ نے روایت یعنی اس بندے کا جتنا عجر ہوگا جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لٹا دے اور کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ رہے اس کے برابر صرف عجر ہو سکتا ہے یعنی ایسا بندہ صرف اتنا عجر پا سکتا ہے جتنا زلحج میں نیکی کرنے والے کا عجر ہے صرف وہ مقابلہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ اور دیکھیں یہ کام بڑا ہی مشکل کام ہے ایسا مجاہد جو جان اور مال دونوں لٹا دے ہم نے سے تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا لیکن ہم ان دنوں میں نیکی ضرور کر سکتے ہیں اس حدیث سے ان دنوں میں کی گئی نیکی کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے یہ کتنی بڑی ہے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے نصدیق کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی اور نیکی کر ہی نہیں سکتی کوئی اور دنوں میں کیا ہوا نیکی کا کام ان دنوں میں کیے ہوئے کام کے برابر ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں کی گئی نیکی ان دنوں کی نیکی کے برابر ہوگی فرمایا کوئی بھی دن میں کی گئی نیکی پورے سال میں آپ کسی دن میں بھی کوئی نیکی کریں گے اس کا عجر ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی کیا مطلب ہے کہ ان دنوں میں جو آپ نماز پڑھیں گے وہ باقی دنوں کی نماز سے کہیں زیادہ افصل ان دنوں میں جو آپ روزہ رکھیں گے سال کے باقی سارے دنوں میں رکھے گئے روزوں سے افضل خواب اور رمضان ہی کیوں نہ ہو ان دنوں میں کیا گیا صدقہ باقی سارے دنوں میں کیا گیا صدقے سے زیادہ بہتر ہے ان دنوں میں آپ جو قرآن پڑھیں گے باقی سارے سال آپ کسی دن میں بھی قرآن پڑھیں اس سے افضل ہے ان دنوں میں کی گئی خدمت خلق باقی دنوں میں کی گئی خدمت خلق سے زیادہ افضل ہے ان دنوں کا ذکر باقی دنوں کے ذکر سے زیادہ افضل ہے اور ہمیں کیا چاہیے کہ کسی اور دن کا عمل ان دنوں کے عمل کے مقابلہ کریں نہیں سکتا کسی صورت بھی لہٰذا ان دنوں کو اہمیت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے عظیم کوئی بھی دن نہیں اب یقیناً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا رمضان کے دن بھی نہیں تو جی ہاں رمضان کے دن بھی نہیں وہ بھی ان کو سپرسیٹ نہیں کر سکتے یہ اتنے عظیم دن ہیں یہ بیس ڈیز ہیں یہ موس بلاورڈ ڈیز ہیں اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کے محبوب دن ہیں اور فرمایا ان دس دنوں میں کیے جانے والے عامال سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں یعنی اندازہ کریں آپ اگر ہم کہیں ادھر ادھر کچھ بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں جتنی نیکی مل جاتی ہے وہ اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ کبھی بھی اور آپ کریں گے تو ایسی محبوب نہیں ہو سکتی ہمیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہم کتنی زیادہ اہمیت دے نیکی کے کاموں کو بعض دفعہ ہم ان دنوں کے بارے میں جان بھی لیتے ہیں تو بھی ہمیں اتنا زیادہ ان کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوں گے کوئی دن مگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب ترین دن ہے اس بات سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں اسے زیادہ اور کونسی بات آپ کو بتائے گی کہ یہ دن بہت سپیشل ہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے آپ کی شادی کا دن بہت سپیشل ہو آپ کی گریجوشن کا دن کسی کو اپنے بھٹتے کا دن بہت محبوب ہو سکتا ہے مگر سوچیں اللہ تعالیٰ کو کوئی دن محبوب ہو تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو اس بات پر اترے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں وہ دن محبوب جو ہمارے رب کو محبوب جو اس کی پسند وہ میری پسند تو ایسے شخص کو تو لگے گا کہ مجھے تو کوئی خزانہ مل گیا میری تو خوش بختی ہے کہ مجھے اتنے پیارے دن مل گئے لوگ لوٹری نکلنے پر آپے سے باہر ہو کے خوش ہوتے ہیں اور جو اپنے رب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کے محبوب دن تو میرے بھی محبوب دن علماء کہتے ہیں پورے سال کی بیسٹ نائٹس رمضان شریف کی آخری اشرے کی راتیں ہیں اور بیسٹ ڈیز دن یہ زلحجہ کے دن اب جا مماثلت ہے رمضان اور زلحجہ کے دنوں میں کیا کامنالٹیز ہیں دیکھیں رمضان بھی بہبرکت مہینہ زلحجہ کے بھی یہ بہبرکت دن رمضان میں روز فرض ان دنوں میں حج فرض رمضان میں قرآن نازل ہوا ان دنوں میں قرآن پاک کی احکامات کی تکمیل ہوئے مکمل ہوئے جتنے بھی احکامات اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یہ آیت اسی دنوں میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لئے مکمل کر دیا وہ شروعات تھی یہ اختتام یہ تکمیل ہے اس کے آخری عشرے میں رمضان کے لیلت القدر ہے اور زلحج کے آخری اس پہلے عشرے میں یوم العرفہ ہے رمضان میں بھی جہنم سے نجات ملتی ہے اور ان دنوں میں بھی ایک دن ایسا ہے جس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے تو اس سے زیادہ کسی دن میں بھی نہیں ملتی ہے رمضان میں بھی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس عشرے میں بھی رحمت اور مغفرت کی برسات ہوتی ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے اس کا بھی ذکر ہے رمضان میں صدقہ و فطر کے ذریعے مساکین اور فقراء کی مدد کی جاتی ہے اس میں قربانی کے گوشت کے ذریعے کی جاتی ہے تو جیسے آپ رمضان کو باقی دنوں سے زیادہ سپیشل گزارتے ہیں ان میں زیادہ نیکی کی طرف دورتے ہیں اسی طرح ان دنوں کو بھی باقی دنوں سے زیادہ سپیشل گزاریں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے تو اس نے یہ بتا دیئے کہ یہ دن ہیں یہ ان میں محنت کر لو اور یہ صرف چند دن ہیں ان کو چھپایا نہیں ہے کہ سال بھر میں ہم تلاش کرتے رہیں کہ وہ کون سے دن ہیں جن میں نیکی کرنا اتنا فضیلت والا ہوگا ایسا نہیں کیا گیا تھوڑے سے دن ہیں مگر ان کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ خوشی اور شوق سے سب کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مصروف کر لیں یہ دن اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے تو ان کو خالی نہیں گزارنا ان کو ایسے نہیں گزارنا کہ جیسے باقی دن ہے ان دنوں کا بڑا مقام دیں اپنے دلوں میں ان دنوں کا احترام کیجئے اور ان کا احترام ان کی تعظیم کیا ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہوں جو اس کے محبوب ہوں اور ان کاموں سے بچیں جو گناہ اور نافرمانی کے ہوں یہ ہے ان دنوں کو عزت دینا ان دنوں کو سپیشل بنانا اور اگر ایسے ہی گزار دیا کہ جیسے باقی دنوں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی اہمیت ہی نہیں جانے اور آپ وہی کام کرتے رہے جو عام دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کون سا خزانہ ملا تھا اور آپ نے اس کو گواہ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَسَارِعُوا الٰمَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم وَجَنَّتِنَ عَرْضُ وَالْسَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ یہ فرمایا سورہ آل امران میں اور سورہ حدید میں فرمایا سَابِقُوا الٰمَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم وَجَنَّتُمْ عَرْضُهَا قَعَرْضِ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ یعنی ایک جگہ فرمایا سَارِعُوا اور ایک جگہ فرمایا سَابِقُوا یعنی کیا مطلب ہے سَارِعُوا کا جلدی کرو اور سابقُوا ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ یہ دونوں انفاظ ہمیں بہت بڑا سبق دیتے ہیں ایک ہے جلدی کرنا یعنی ابھی تک جو سست ہے وہ جلدی کرے جو سویا ہوئے وہ جاگ جائے سورت کے ساتھ کام کرو جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانی کے لئے اور جنت کو پانی کے لئے اور دوسرا ہے سَابِقُوا یعنی سبقت لے جاؤ جو لوگ نیکی کر رہے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بہت نیکیاں کر رہے ہیں ہم تو پہلے ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضروری آتا ہے کچھ اور کرنے کی کافی ہے نا ہمارے لئے نہیں تم مصابقت کرو مقابلہ کرو نیکی میں مقابلہ کرو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کہ وہ اتنا کر رہا ہے مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے فلاں کو دیکھو وہ اتنے اتنی نیکیوں کرنے لگا گا میں کیوں پیچھے رہوں تو سبقت لے جاؤ سب کو پیچھے چھوڑ دو نیکی میں آگے نکلو یہ نہ سوچو کرتو رہی ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے پیسے کے معاملے میں کیا ہم کبھی ایسا کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ کماؤں میری تو اتنی کمائی ہے فلاں کی اس سے زیادہ ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے میں طریقے سوچتے ہیں بزنس کرنے کے سو کو دو سو بنانے کے نسخے سوچتے ہیں تو نیکی تو مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے مال میں تو یہاں ہی رہ جانا ہے نیکی نے ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ جانا ہے حشر کے دن کام آنے والی ہے دنیا میں بھی اس کے سمرات ملیں گے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کا تو سوچیں کہ کیسے نیکی کے موسم میں میں اپنی نیکی کو کئی گناہ بڑھا سکتی ہیں اور اس کا عجر مجھے کئی گناہ زیادہ مل سکتا ہے دیکھیں آپ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہے مگر اس عشرے میں بتایا نہیں کہ کتنے گناہ ہیں بس یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اتنا فرما دینا ہی کافی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا شوق سے نیکی کر کے پھر آپ کو پتا ہے جتنا بڑا بادشاہ ہو وہ پھر اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے اندازہ کیجئے جس نے رب کائنات کو خوش کر دیا ان دنوں میں پھر وہ اس کو کیسے کیسے آزمائے گا کیسے کیسے اس کو انعامات نوازے گا کیسے کیسے اس کو انعامات دے گا تو نیکی کا شوق رکھنا اور اس کو بوجھ نہ سمجھنا یہ ہے جو اس عشرے کا تقاضہ ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا رمضان میں تو شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اس لئے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے مگر اس عشرے میں شیعتین قید نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہوگا کوئی بھی نیکی کرنے کے لئے آپ کو ایکسٹرا ہیفرٹ کرنی پڑے گی زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ شیطان ترہ ترہ کے بہانے وسوسے اور کام یاد دلائے گا تو اس کو مات دینی ہوگی تب نیکی ہو سکے گی ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم سستی میں یا اپنے اور کاموں میں بھولی جائیں کہ ہم نے نیکی میں دور لگانی تھی تو اب ہم کیسے اپنے اس عشرے کو سجا لیں نیکیوں کے ساتھ خوبصورت بنا لیں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے جو اس عشرے کا سپیشل کام ہے اور وہ کام سب کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے خود وہ کام ہمیں بتایا ہے ان دنوں کے لئے خاص کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں تحلیل تکبیر اور تحمید کسرت سے پڑھا کرو تحلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ تکبیر آپ سب جانتے ہیں اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ تو اس کو کیسے پڑھیں گے جیسے ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنی ہے اب یہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے جو جوپے ہیں باقی چیزیں ہم شاید نہ کر سکیں قرآن نہ پڑھ سکیں نوافل نہ ادا کر سکیں مگر یہ تو زبان کا عمل ہے جو خواتین گھر میں ہیں وہ اپنے کام کرتے کرتے بھی تکبیرات پڑھ سکتی ہیں اسی طرح آپ وضو سے ہیں یا بغیر وضو کے ہیں آپ کے لئے یہ تکبیرات بہت آسان ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں اسی طرح کوئی خاتون پاکی کی حالت میں ہے یا حیز کی حالت میں ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتی ہے لیکن باقی نیکیوں میں تو ہمیں سوال ہوتا ہے نہ کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں لیٹے لیٹے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں اور یہ سپیشل عمل ہے ان دنوں کا نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ان پر ہم بات کریں گے مگر جس کام کو نبی علیہ السلام فرما دے کہ یہ ان دنوں کا خاص عمل ہے تو اس میں پھر ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے اس عمل کے اس لئے کہ پھر ان سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ کون سا عمل بیسٹ ہے ان دنوں کا ہم اکثر سوال کرتے رہتے ہیں لوگوں سے یہ اس ٹائم پہ کیا پڑھیں اس ٹائم پہ کون سا وظیفہ کریں سمجھ لیں کہ یہ ان دنوں کا وظیفہ ہے آپ نے دن رات ہی پڑھنا جتنا بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں یعنی گویا زدان پر ہر وقت یہ تکبیرات جھاری رکھیں کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہ گزرے جو تکبیرات کے بغیر آپ گاڑی چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کاموں پہ پڑھ سکتے ہیں تو ہر جوب ہر بزنس پہ یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ان تکبیرات کو لگا دیں چاہے ہلکی آواز میں لگائیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار یاد دہانی ہو جائے گی دوسرا ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جو ہم نبی علیہ السلام کا خاص عمل ان دنوں میں دیکھتے ہیں ابو دعوت کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے پہلے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے تو دوسرا کام ہمیں روزہ رکھنے کا کرنا ہے جو خواتین اپنے رمضان کے چھوٹے وے روزے پورے کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور اپنے قضاء روزوں کی نیت کر سکتی ہیں آپ اگر پورے نو دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پیر اور جمعیرات کا اور نوزل حجہ کا روزہ رکھ لیجئے یاد رکھے گا یہ دن افصل و ایام دنیا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن تو ان کو اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے زائع نہ کر بیٹھئے گا ان دنوں میں کوشش کریں کہ زیادہ صدق قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس عشرے میں قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں اسی طرح دعائیں خوب خوب مانگئے اور خاص طور پہ ایک دعا اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا اور ذکر تو میں آپ کو بتا چکی ہوں تکبیرات کا ذکر ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب خوشی خوشی شوق کے ساتھ اپنے رب کو اپنی نیکیاں دکھائیے اور انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طرح اور اپنے اس عشرے کو سجا سکتے ہیں سبحانک اللہم وابحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوبو علیک سلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتو